دیپک ڈوبھال دیپک ڈوبھالے چناو آئیوگ نے بیہار ویدان سبا چناو کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے بیہار میں بارہ اکٹوبر سے پانچ نومبر کے بیچ پانچ دور میں چناو ہوں گے آٹھ نومبر کو ووٹوں کے گنتی کی جائے گی پہلی بار ای ویم میں امیدواروں کی فوٹو بھی ہوگی اور چھتیس ویدان سبا سیٹوں میں ای ویم سے ووٹنگ سلپ نکلے گی آئیوگ نے چناو کے دوران آنے والے تیوہاروں کو دیکھتے ہوئے سرکشا کے خاص انتظام بھی کیے ہیں بیہار ویدان سبا چناو کی تاریخوں کی گھوشنا کے ساتھ ہی آدرش آچار سہیتہ لاغو ہو گئی ہے بیہار ویدان سبا کی دو سو تیتالی سیٹوں پر پانچ چرنوں میں متدان ہوگا پہلے دور میں انچاس سیٹوں پر بارہ اکٹوبر کو متدان ہوگا اس کے لیے ادھی سوچنا سولہ ستمبر کو جاری ہوگی دوسرے دور میں بتیس سیٹوں پر سولہ اکٹوبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے تیشرے دور میں پچاس سیٹوں پر اٹھائیس اکٹوبر کو ووٹنگ کرائے جائے گی چوتھے دور میں ایک نومبر کو پچپن سیٹوں پر متدان ہوگا پانچ ویر آخری دور میں پانچ نومبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے آٹھ نومبر کو ووٹوں کی گنتی کی جائے گی چناؤ آیوگ نے بیہار میں نرسپکش اور سچارو چناؤ کرانے کی ویوستہ کی ہے ہر زلے میں دو موڈل پولنگ بوت بنائے جائیں گے پہلی بار ای وی ایم میں امیدواروں کی فوٹو بھی ہوگی اور چھتیس ویدان سبا کشیتروں میں ایسی ای وی ایم استعمال ہوں گی جن سے سلپ نکلے گی آیوگ کے مطابق راجے کی سینتالی سیٹوں پر مہوادیوں کا اثر ہے سرکشہ اور شانتی پون متدان کے لیے سبھی پولنگ بوتوں پر اردھ سینک بل تینات کیے جائیں گے چناؤ کے دوران سیما سے ادھک پیسے کا استعمال روکنے کے لیے آسی پر یہ ویکشک نیوکت کیے گئے ہیں آیوگ پیڈ نیوز پر بھی نظر رکھے گا راجے میں کل 6 کروڑ 68 لاکھ متداتا ہے اس کے لیے 62,789 پولنگ بوت بنائے گئے ہیں بیہار میں 243 سیٹوں میں سے 38 سیٹیں انو سوچت جاتی اور دو سیٹیں انو سوچت جن جاتی کے لیے آرکشت ہیں شام سندر راجے سبھا ٹیوی راجنیتک دلوں نے بیہار ویدان سبھا چناؤ کی تاریخوں کے اعلان کی تاریخ کیا ہے اور چناؤ کے لیے پوری طرح سے تیار ہونے کی بات کہی ہے چناؤ کی تاریخوں کا اعلان ہو گیا خوسی کی بات ہے موڈل کوڈ لاغو ہو گیا کوڈ آف کنڈک لاغو ہو گیا بلکل ہم لوگ اب نششن تھو کر کے صرف اور صرف چناؤ میں اپنا پورا سمیہ دے پائیں گے ہم لوگ بہت دنوں سے تیار ہیں یہ کوئی تو انہپیشت گھوشنا تو ہے نہیں سب سے بڑی بات کیا ہے اس بات کو آپ سمجھئے کہ بیہار کے چناؤں میں پرامانک بدلہ ہوگا وہ سمیہ کہاں بچا ہے اور ہم کو لگتا ہے کہ جو پانچ چرن کا ہے ٹھیک ہے گھوشناوں کا ساغت کرتے ہیں ہم چاہتے تھے کہ الیکشن ایک ہی فیز میں ہو مگر الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے الیکشن کمیشن سمبیدانک سنسطہ ہے اور ہم سمبیدانک سنسطہ کے فیصلوں پر ایڈوارسٹیپ میں نہیں کرتے ہیں ملیٹی فورس اور سنٹر فورس رکھنے کی بات آئی ہے یہ قدم ہے ان کا سرانی ہے ہم لوگوں کی مانگ رہی ہے کہ بیہار میں جب تک کہ سنٹر فورس نہیں لگایا جاگا چناؤ فری این فیر نہیں ہوگا اس کی سنتاؤن ہونے کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ چناؤ آیوگ نے سوچ سمجھ کے ڈیٹ نے دھاریت کیا ہے اور یہ اچھا ہے کہ دیوالی فیسٹیول سے پہلے ساری پرکریش ختم ہو جائے گی اس بار بیہار ویدان سبھا چناؤف کافی دلچسپ ہونے کے آثار ہیں دوہزار چودہ میں ہوئے لوگ سبھا چناؤ سے پہلے جی ڈیو اور بی جی پی کا گھڑ بندن ٹوٹ گیا تھا اس کے بعد بیہار کی راجنیتی میں کئی موڑائے پرانے سمی کرن دھست ہو گئے اور نئے سمی کرن بن اور بگڑ رہے ہیں ستہ کے سنگھرش میں یوں تو سبھی پارٹیوں نے تاریخوں کے اعلان سے پہلے ہی پچار تیز کر دیا تھا لیکن اب اصلی چناؤتی دونوں گھڑ بندنوں میں ایک دوسرے کے خلاف تال ٹھوک رہے نیتاؤں کو سادھنے کی ہے دیکھتے ہیں یہ خاص رپورٹ روکسفہ چناؤں سے پہلے بی جی پی نے نریندر موڈی کو پردھان منتری کا امیدوار خوشت کر دیا تھا جس کے بعد جی ڈی او اور بی جی پی کی رشتے ٹوٹ گئے خوب اٹھا پٹک کے بعد کئی دھورندروں نے اپنا پالا بدل لیا تو کچھ نے خود کی پارٹی بنا لی ایسی تمام گھٹناوں نے چناؤ کے گنیت کو کافی پیچیدہ بنا دیا ہے بیہار کی راجنیتی میں اس بار بہت کچھ پہلی بار ہو رہا ہے بیہار کے اتحاس میں پہلی بار نیتیش اور لالو ایک منچ پر آ گئے ہیں پچھلے چناؤں میں لالو کا ساتھ دینے والے پاسوان اس بار موڈی کے سہارے اپنی پارٹی کو مجبوط کرنے کی جگت میں ہیں پہلی بار تمام وامدل ایک جھوٹ ہو کر اس بار چناؤں لڑ رہے ہیں مہا کٹ بندن سے حال میں نکلے مولائم بھی پہلی بار بیہار کی سب ہی 243 سیٹوں پر لڑنے کا من بنا چکے ہیں تو پچھلی بار ایک تالی سیٹوں پر لڑنے والا چھارکھنڈ مکتی مورچہ بھی تمام 243 سیٹوں پر امیدوار کھڑے کرنا چاہتا ہے گٹ بندن کے بعد اب جو بہتپون بات ہوگی کہ کون کیسا کینڈیٹ اتارتا ہے کیسا امیدوار اتارتا ہے میدان میں اور دوسری بات اس کا چناؤں کیمپین کیسے چلتا ہے تو یہ دو مددے چناؤں کیمپین کیسے چلتا ہے اور امیدوار کیسے ہوتے ہیں یہ بہت مہتپون ہوں گے جہاں تک میں سمجھ گئے لوگ سبا چناؤں میں جی ڈی ڈی ڈ کو ملی شکست کا ذمہ لیتے ہوئے لیتیش کمار نے مکہ منتری کی کرسی چھوڑ دی تھی اور جتن نام مانجی کو راجے کا مکہ منتری بنا کر اپنا ماسٹر سٹوک کھیلا لیکن مانجی کے جب تیور بدلے تو پارٹی نے انہیں ویدھائک دل کے نیتا پت سے چلتا کر دیا بھگاوتی تیور اپنایا ما جی نے جی ڈی ڈ سے الگ ہوتے ہی خود کی پارٹی ہندوستانی آوام موچہ تیار کر لی آر جی ڈ اور جی ڈی ڈ بھلے ہی بے منت سے ایک خیمے میں آئے ہو بھلے ہی لالو نے نیتیش کو مکہ منتری کا چہرہ مان لیا ہو لیکن زمینی سطر پر کاری کرتا آج بھی پورے منت سے ایک جھٹ نہیں ہو پائے ہیں بیہار کی راجنیتی پر نظر رکھنے والے لوگوں کا ماننا ہے کہ بیہار چناؤ سنگرام کا سب سے دلچسپ پہلو چناؤ کے بعد دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ اگر نتیجے کسی ایک گڑ بندھن کے پکش میں پوری طرح سے نہیں آئے تو بہت سے چونکانے والے سمیقرن سامنے آ سکتے ہیں یہ الیکشن بہت ہی بائی پولر ہے ایک طرف بی جے پی اور اس کی الائنس پارٹنرز ہیں اور دوسرے طرف لالو نتیج اور کانگریز کا الائنس یہ سیدھا آمنے سامنے کا الیکشن ہے یہ لوگ جو ہیں یہ جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ادھر ادھر کر کے کانگلومریشن اپنا بنا رہی ہیں ان کا صرف ووٹ کاٹنا ووٹ سپوائل کرنا اور کسی ایک راجنیتی دل کو فائدہ پہنچانا اپنے ایک دو سیٹ یہ سائد امید کر رہے ہوں گے کہ بیہار میں ہنگ اسیملی ہوگا تو اس میں ہم ایک دو سیٹ بھی لائیں گے تو ہم پاورفول پلیئر بن جائیں گے RJD اور جیڈیو کے رشتوں پر چھٹکی لینے والی BJP کا گنیت بھی سیدھا نہیں ہے 2014 لوگ سبا چناؤ میں بیہار کی 40 سیٹوں میں سے 22 پر جیتنے والی BJP کو پڑھان منتری موڈی کے جادو پر بھروسہ ہے لیکن NDA میں شامل RLSP کے ادھیکش اپیندر کشوہا پہلے سے ہی کہہ چکے ہیں کہ صحیح فارمولا یہ ہوگا کہ BJP 2010 کے ویدھان سبا چناؤ کی طرز پر 102 سیٹوں پر لڑے BJP اسی پیمانے سے 74 سیٹیں لے اور جیڈیو کے وارش کے طور پر ان کی پارٹی کو بچی 67 سیٹیں دے دی جائیں پاسوان بھی کہہ چکے ہیں کہ کم سے کم 67 سیٹوں پر تو ان کی پارٹی کا حق بنتا ہی ہے BJP کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ گشوہا اپنی جاتی کے دگج نیتا ہیں اور راجے کی 25 سے زیادہ سیٹوں پر ان کی جاتی کے مداتا نرنائک بھومی کا نبھا سکتے ہیں ایسے میں صحیح کی دلوں نے BJP کی بیچینی بڑھا دی ہے اس کے ساتھ RJD سے الگ ہوئے پپو یادم نے بھی بیہار کے چناؤ میں نیا مورلا دیا ہے بیوری ریپورٹ کے ساتھ ویشال دہیا راجزبا ٹی وی اور فلائل ایک چھوڑا سب بریک لیتے ہیں پرچار کی کیسا رہا بیہار میں اب تک چناؤ پرچار بریک کے بعد وشیش میں میں کاشی گنگا کی کناری یہ ہے میرے انمول گھاٹ یہاں کے گھاٹ صدھا کا پرتیخ ہے اور انہی گھاٹوں کے ساتھ ساتھ بہتی ہے گنگا مہیاب لیکن آج یہ گھاٹ کئی سوالوں سے گھرے ہیں گنگا کناری کئی لوگوں کا جیس کا چلتا ہے گنگا کو آج وشو کی پردوشت ندیوں میں گنا جا رہا ہے اگر کسی کو گنگا سبد سے پریم ہے تو اس کو عبیرالتہ بچانی پڑے گی گنگا کی کیونکہ بھارت کی سنسکرتی گنگا کی سنسکرتی دیکھئے اسمیتہ میں بنارس کے گھاٹ صرف راج سبھا ٹی وی پر اور بیہار میں چناف کی تاریخوں کے اعلان سے پہلے ہی پارٹیاں پرچار ابھیان شروع کر چکی ہیں پرچار کے پرمبراغت طریقوں سے لے کر ہائی ٹیک پرچار تک پوسٹر وارڈ سے لے کر زبانی جنگ تک بیہار کے سیاسی سمر میں ہر طرح کے رنگ دکھائی دے رہے ہیں پرچار پر آئیے دیکھتے ہیں ہماری یہ خاص رپورٹ موڈی جی بولتے ہیں چالیس رپیہ کلو کر دیوں ساٹھ رپیہ کلو کر دیوں لو سی رپیہ کلو کر دیا بات میں کہیں گے ابھی تک شو بازی کے علاوہ کیا کیا ہے یہ سیاسی سمر ہے بیہار کا چناؤ کی تاریخوں کا اعلان سے پہلے یہاں کی فضاؤں میں چناؤوی رنگ پہلے ہی گھلنے لگا جولائی میں مکہ منترین تیش کمار نے ہر گھر دستک احیان کے جریے چناؤ پرچار کا آگاز کیا تھا تو بی جی پی نے پریورتن ریلی سے اینڈیا کے چناؤ پرچار کی شروعات کی تھی بیہار کے چناؤ پرچار میں اس بار موبائل سے لے کر شوشل میڈیا تک پرچار کی ہائٹک تاریخوں کا استعمال کرنے میں کوئی بھی پارٹی کسر نہیں چھوڑ رہی تاریخوں کے اعلان چناؤ پرچار میں کئی طرح کے رنگ دکھائی دے رہے ہیں پارٹیوں کے ریلیوں میں ایک دوسرے پر آروپرکتیاروں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے بیہار کے لیے وشیس پیکیج کا اعلان کا مدہ بھی پرچار کے کینڈر میں ہے بی جے پی جہاں بیہار کے پچھڑے پن کے لیے نتیش شرکار کو ذمہ دار کھیرا رہی ہے وہی مہاگڑ بندن کینڈر سرکار کے کارکال کے دوران مہنگائی جیسے مدے پر جوڑ دے رہا ہے بیہار کو اور ادھک آرتک سیوگ کی ضرورت ہے ایک طرح سے تو ہری لوگ مینیجر کو یوز کر رہے ہیں پول مینیجر کیسے سلوگن دیں دوسرے کو کیسے فسائیں کیسے کیسے کینڈیڈیٹ دیں کیس طرح کے پوسٹر کیمپین کیسے چلایا جائے کیسے کیچی سلوگن دیں ریڈیو پہ پرچار موبائل کے سیاسی بیانبازی کی بیج دیواروں پر بھی جیڈیو آر جیڈی گڑوندن اور بیجے پی کی لڑائی کی بارت دیکھی جا سکتی ہے ہورڈنگز اور پوسٹر پر دونوں شاہ اور مات کا کھیل کھیلنے میں لگے ہیں جیڈیو آر جیڈی کانگریس مہا گڑوندن اور بیجے پی اور اس کے سیوگیوں کے بیج تیکھی تقرار کی بانگی ہورڈنگز اور بینروں میں بھی دکھ رہی ہے بیجے پی کی بینروں میں شوشاسن اور وکاس کے جیڈیو کے دعوی پر تنز کسا گیا ہے لالو یادوں سے ہاتھ ملانے پر بھی نتیش کو گھیرنے کی کوشش ہو رہی ہیں وہی جیڈیو آر جیڈی اور کانگریس کے پوسٹروں میں نتیش شوز دبے کئی بار جب سیاست ایک سنکرمن میں ہوتی یا کئی بار اسمنجس ہوتا ہے دیش کے سامنے تو بیہار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں کے فیصلے پورے دیش کو پر بھاویت کرتے ہیں پورے دیش کی سیاست کو ایک راستہ دیتے ہیں دو رو ہی گٹ اگر اس کو انیفیسٹ کیا جاتا تو جنتہ کی بھلائی ہوتی جنتہ پر خرچ کرنا چاہیے جو ایروا 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 میتہ لوگ کسی ترہ اپنا ترہ جھوکاؤ کر رہے ہیں لیگل اپنا ہی کر رہے ہیں سچائی پٹوان کرنا چاہیے تھا نیر نکالنا چاہیے تھا حالان کی پانچ چرون پہ چرون پر پارٹیا چرون پرچار کی لیگے کافی کب سمی بلے کی بات کہ رہی ہے چناؤ کی تاریخوں کا اعلان ہو گیا خوسی کی بات ہے موڈل کوڈ لگو ہو گیا کوڈ آف کنڈک لگو ہو گیا بلکل ہم لوگ اب نششن ہو کر کے صرف اور صرف چناؤ میں اپنا پورا سمی دے پائیں گے آف کورس جو اسینسیل وشے ہوتے ہیں گورننس کے اس کے لیے جو دائیت تو ہے اس کو نبھاتے ہوئے اپنا سارا کر بیہار کے چروعو دیش کی راجنیت کی بھاوی دشا کو اتائے کر سکتے ہیں اس لحاظ سے دیکھیں تو آرے والے دیرو بے راجب چرو پر چار چرب پر ہوگا وشال دہیا کے ساتھ ابیتاب اور ردو بے راج سبھاٹی وی اور بیہار میں جناوی تاریخوں کے اعلان کے ساتھ ہی راج نیتی پارٹیوں کا پرچار ابھیان اور تیز ہو جائے اس بار بیہار میں دونوں پرمک گڑ بندھنوں کے بیچ ناک کی لڑائی ہے لہٰذا آئیے دیکھتے ہیں دونوں گڑ بندھنوں کی مضبوطی اور کمزوریاں کیا کیا ہیں دور پر نتیش کمار کا اعلان پہلے سے کر رکھا ہے ڈی 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 کریب 30 فی سدی حصہ بن جاتا ہے ڈی 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 اس سے مہا گٹ بندن کے منصوبے بڑھے ہوئے ہیں انڈیا نے اب تک سیٹوں کا بٹوارہ نہیں کیا ہے ایسے میں مہا گٹ بندن نے سیٹوں کا بٹوارہ کر ایک قدم آگے بڑھا دیا ہے خاصپا گٹ بندن میں ماجی صاحب اور پاسوان جی اور اپندر کشوہ یہ تینوں لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو ادھک سے ادھک سیٹیں ملیں اگر کسی کو کم ملتی ہے کسی سے سیٹ تو وہ کونٹ ایڈکشن کو حل کرنا مجھے لگتا ہے بیجے پی کے لیے کوئی بہت آسان کام نہیں ہوگا ابھی سیٹیں تائے نہیں ہوئی ہیں جبکہ لالو پرشاد اور نیتیش کمار کے گٹ بندن نے سیٹیں تائے کر لی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے بھی سیٹوں کو لے کر کوئی جگڑا نہیں ہے حالانکہ انڈیا نے بھی اس بار بیہار میں ایڈی چھوٹی کا زور لگا دیا ہے نیتیش کمار اس سے پہلے دو بار مکھے منتری رہ چکے ہیں لہٰذا ستہ پریورتن کے لیے لوگ انڈیا کے ساتھ جا سکتے ہیں نرے در موڈری کی اگوائی میں لوگ سبح چناو میں بھاری جیت درز کرنے کے بعد انڈیا کو اب بھی موڈی کے جادو پر بھروسہ ہے انڈیا کیند سرکار کے کام کاج کو بھی بیہار میں پرچار کے دوران استعمال کر سکتا ہے جیتان رام ماجی اور رام ویلاس پاسوان جیسے نیتاؤں کے چلتے دلت ووٹوں کا بڑا حصہ انڈیا کو ملنے کی امید ہے اس کے ساتھ ساتھ RLSP کی وجہ سے کشوہا ووٹ بھی انڈیا کو مل سکتا ہے سوان مدداتاؤں کا بھی رجحان انڈیا کی طرف ہے مہا گڑ بندھن سے سماجوادی پارٹی کے نکلنے اور سبھی سیٹوں پر چناؤ لڑنے کے اعلان سے انڈیا کو فائدہ مل سکتا ہے وامدلوں اور جی ایم ایم کے علاوہ اصدین اویسی اور پپو جادف کے چناؤ لڑنے سے مانا جا رہا ہے کہ مہا گڑ بندھن کے ووٹ کم ہوں گے اور اس کا فائدہ انڈیا کو ملے گا نیتیش کمار کا استیتو ٹکا ہوا ہے وہ ہارتے ہیں تو ان کی راجنیتک جو اتنی ایک راجنیتک ان کی چھوی جو اُبھر کے آئی تھی دیش بھر میں اور وہ ایک governance اور good governance کا ایک پرتیق بنے تھے اس کو ایک بڑا دھکا لگے گا اور ان کے راجنیتک سفر میں بھی بہت بڑا question mark لگ جائے گا کہ وہ آگے کیا کریں گے پھر کیا وہ لالو کے ساتھ بنے رہیں گے یا کیس الائنس کے ساتھ جائیں گے یا کانگریس کے ساتھ بنے رہیں گے تو سب سے زیادہ ان کے لیے سٹیکس بہت ہائی ہیں 2010 میں 115 سیٹے جیت کر جی ڈی یو سب سے بڑی پارٹی بنی تھی اور 91 سیٹے جیتنے والی بی جے پی دوسری سب سے بڑی پارٹی تھی اس وقت جی ڈی یو اور بی جے پی ساتھ ساتھ تھے لیکن اس بار دونوں ایک دوسری کے سامنے دال ٹھوک رہے ہیں ڈی اے اور جی ڈی یو آر جی ڈی کانگریس گڑ بندھن کے بیچ کئی مددوں پر زوردار تقرار چل رہی ہے لجی پی اور آر جی ڈی بھی اس بار اپنے اپنے گڑ بندھنوں کے بیتر پرانے پردرشن کو درست کرنے کی کوشش میں جھٹے ہیں محمد فتح ٹیپو کے ساتھ بیورو ریپورٹ راجیہ سبھا ٹی وی لوگ سبھا چناؤں کے مقابلے راجیوں کے ویدان سبھا چناؤں میں ستھانیہ مددوں کو کافی ترجیح ملتی ہے لوگیوں امید کرتے ہیں کہ نیتا ان کے ہر چھوٹے بڑے مددوں کو سمجھے انہیں حل کرنے کی کوشش کرے لیکن بیہار میں مددوں کا ٹرینٹ بدلا ہوا لگ رہا ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنی کی خوڑ سیاسی دلوں کو ستھانیہ مددوں کی جگہ راشتریہ اور وشد راجنیتک مددوں کی اور لے گئی ہے بیہار میں سولوی ویدان سبھا کا یہ چناؤں پردیش کی سیاسی تقدیر کے ساتھ ہی پردیش کی بنیادی تصویر کو بدلنے کے لیے ہونے والا ہے تمام سیاسی دل اپنی اپنی جیت کے دعووں میں مشکول ہیں لیکن اس مشروفیت میں جنتا کے بنیادی مسئلے کہیں کھو گئے ہیں دراصل بیہار ویدان سبھا کا یہ چناؤں سیاسی دلوں کے بیچ کا نہیں بلکہ دو سرکاروں کے بیچ کی جنگ بن کر رہ گیا ہے بیہار سرکار بنام کیندر سرکار مددوں کے نام پر ایک طرف NDA سرکار کا سال بھر کا کام کاج ہے تو دوسری طرف نتش سرکار کا کاریکال وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی وکاست نہیں کیا ہم وکاست کریں گے ہم اچھے وکاست کرنے والے ہیں ہمارا پیکیج اچھا ہے پیکیج کی راجنیتی ہے تو یہ پیکیج DNA اور اس میں کاشٹ کا ایک حال میل اندر اندر سب کاشٹ اپنا فارمولیشن ٹھیک کرنے میں لگے ہیں اس لیے یہ چناؤں ایشیوز تو بہت سارے ہیں بیہار کا ڈیولپنٹ پراموک ہے لیکن ڈیولپنٹ کے علاوہ اور ساری ایشیو جاتی کی ایشیو ہے اور پیکیج کی راجنیتی ہے DNA کی راجنیتی ہے پچھڑا ہے اگڑا ہے مندل ہے بہت کچھ کا گھال میل ہے اس چناؤں جو بیہار وکاس کے نام پر اپنے پیروں پر اب ہی کھڑا ہونا سیکھی رہا ہے اسے سیاسی دلوں نے راجنیتک مددوں میں اُلجھا دیا ہے جی ڈیو آر جی ڈیو اور کانگریس کے گھٹ بندن کی بات کریں تو اس کا کومن اجینڈا پردھان منتری نریندر موڈی ہیں یہ گھٹ بندن موڈی سرکار کی وعدہ خلافی اور اس کے کاریکال کی ارسپھلتاؤں سے آگے نہیں بڑھ پایا ہے گھوشناوں کا ساگت کرتے ہیں ہم چاہتے تھے کہ الیکشن ایک ہی فیز میں ہو مگر الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے الیکشن کمیشن سمبیدانک سنسطہ ہے اور ہم سمبیدانک سنسطہ کے فیصلوں پر ایڈوارسٹیپ میں نہیں کرتے جبکہ دوسری اور ڈیو کھیما نتشن لالو کی دوستی دونوں کی سرکاروں کے کاریکال اور سشیاسن کی کمزوریوں کو گناناہی مددے مان کر چل رہا ہے نریندر موڈی جی اور ہم لوگ سب ساتھ دو سب دو جار پندرہ وکاس کی بات کر رہے ہیں اس چناؤں کا سمپل مددہ ہونے والا ہے نریندر موڈی جی بی جے پی چاہتے ہیں بیہار کا وکاس آگے بڑھے لالو پرساد نتش کمار سنیا جی چاہتے ہیں نریندر موڈی کو روکو تو بیہار کو آگے بڑھاؤ نریندر موڈی جی بی جے پی یہ تینوں نریندر موڈی کو روکو وہیں بچے کھچے دلوں کا تیسرا کھیما انڈیے اور نتش لالو گڑ بندن دونوں کو نشانہ بنا کر جنتہ کے بیچ ہے مددوں کی سیاست میں سب سے دلچسپ دونوں کھیموں کے کچھ ساجہ مددیں ہیں مسلن وشیش پاکچ پر دونوں کا دعویٰ بھومی ادھکرہن بھی سب کی زبان پر ہے جبکہ دھان خرید اور چود میں بیت آیوگ میں بیہار کی حصے داری کو بھی خیمیں اپنی اپنی زبان میں بھنا رہے ہیں اس کے علاوہ مہنگائی بے روزگاری اور کالا دھن جیسے روٹین مددوں پر سیاسی روٹیاں سی کی جا رہی ہیں کل ملا کر بیہار ویدھان سبھا کا یہ چناو سڑک پانی بجلی جیسے پرمپراغت اور بنیادی مسنوں سے دور راشتری مددوں پر ٹک گیا ہے بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی تو وشیش میں آج بس اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکار موسیقی